پہلے تو عشق کا مزاج آپ کو سمجھنا پڑے گا کیا ہے عشق عشق کرتے بہت ہیں لیکن اس کو اپنی منظر تک بہت کمی لوگ سمجھ پاتے ہیں اور اس کو کمی لوگ ہوتے ہیں جو عشق کا مزاج سمجھ پاتے ہیں یہ عشق نہیں ہے یہ وہ عشق ہے جو ایٹرنل ہے یہ وہ عشق ہے جو اپنے ماسٹر سے کیا جاتا ہے اسی کو ہی تب کچھ مان لیا جاتا ہے انکنڈیشنل ہے اس کا کچھ ریوارڈ چیز پر چاہ رہے ہیں یہ آپ حقیقت بعد میں آتے ہیں وہ پہلے خود اس کو سمجھنا بڑھتا ہے مطلب اس گانے میں پھنا پٹا سب ہے سب ملے جم آپ نے اپنے ڈوئٹ رکھ کو روحانی سسٹرز کے نیم سے ہی کیوں چھوڑ ہوئی ہے دیکھئے روحانی سسٹرز سب سے پہلے تو آپ مطلب سمجھیں روحانی کا مطلب جس میں روح ہے اور رشتے سے ہم لوگ بہنے نہیں ہیں ہم لوگ ہمارا روح کا رشتہ ہے ہمارا کون کا رشتہ لگی ہے اور جس کی وجہ سے سب سے پہلا یہی حقیقتہ چونکہ ہم ایک ایسی گائکی کو آگے لے پر آ رہے ہیں جس میں روح داری ہوتی ہیں پلاس ہم دونوں روم سے جوڑے ہوئے ہیں اس نے اس وقت ہم کی سسٹرزز زندہ اور بہنہ میں ہو grote نے پہلے کہ ہمارے ماتا پتا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ب Kolleg خارنے سب سے بڑا سپورٹ جو میں کہوں گی یہ ہوتا ہے کہ ماتا پیتا جب آپ کو آگے کو سنا ہوگا کتونیٹیوی آف گوڑ تو جہاں گھرمہ رکھو مہیش کی بات کرتے ہیں یہ میرے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ I have got definitely of father one father who has given birth to me second father he is not a kind of father in law to me he is a father جو اپنے بچوں پہ زیادہ کنٹرول کرتے ہیں مجھے پیچھوڑ دیا ہے یہ بہت کم ملتا ہے کرنے کے لئے اور تیسرے بادے کے بات کروں گے جنہوں نے مجھے سکسس کو کیسے اچھیب کرتے ہیں he is the one گفتا جی he is a moral supporter to me he is a well-wisher to me کہ سکسس کو کیسے اچھیب کرتے ہو ایک آرٹس کیسے کرتے ہیں میرے لئے بہت گرب کی بات ہے کہ جہاں میرے گھروں گا آشرباد استاد سکھاوت حسین خانتا جنہوں نے سوفی گائیکی اور گذر گائیکی سے میرا تعریف کر آیا کیونکہ لینگویج کا بہت زور ہوتا ہے گائیکی کو لیرکس کے مائنے کو آپ جب تک نہیں سمجھتے اس میں اپنی ایموشن نہیں ناصلتے چاہے وہ پنجابی ہو اردو ہو یا ہندی ہو کافی ساری ڈیفرن لینگویج پورشن لینگویج ہے بہت ساری لینگویج جس کا مشنن ہے سوفیانہ گائیکی اور گر آپ اس کی فیل کو سمجھ جاؤ تو مجھے لگتا ہے یہ جو تعلیم ہے مجھے اوستاف تخاوت حسن خان صاحب سے ملی ہے اور بہت ہی گوروان بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ اتنی خوبیوں میں کہ ہم لوگوں کو اتنا عشروعات ہے اور اقبال احمد خان صاحب جو دلی گھرانی کے خلیفہ ہے جو خود اتنے بڑے مستاد ہیں اور اتنے اگر اتنے دگجوں کا اگر عشروعات اگر ہم لوگوں کو مل رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رکاوٹ اگر آئیں گے تو وہیستہ بھنائیں گے دس بارہ سال پہلے سے کر رہے ہیں تو جب ہماری شادیاں نہیں ہوئی تھیں اور جب ہم صرف سوچ رہے تھے کہ سوپی سنگیت کیا ہے مدتب آیا تھا سوپی سنگیت سوپی تب آیا نہیں تھا مدتب پاپیلر ہونا شروع ہوا تھا ممی شروع ہوا کیا تھا روحانی کا مدتب ہمارے مادہ پتہ نے میرے ممی پاپا اور ان کے ممی پاپا ہم لوگ سب ساتھ میں ہی بیٹھ کے سوچتے تھے کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کر آیا تھا اور دھرے دھرے جب ہماری شادیاں ہوئی we did our PhD is from Delhi University ہم لوگ companies ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو complete کیا then ہمیں دھرے دھرے جسے کہتے ہیں بھگوان ایک ہاتھ بڑھاتا رہتا ہے اگر ہم ہمتھال جاتے تو شاید آج آپ سب کے پیچ میں نہیں ہوتے اور اگر انکل نے پڑھاتا جی بھگو ساتھ جی آپ نے سامنے بے دردہ اگر آپ کے سامنے آج آرہا ہے تو وہ انکل کی بدولت ہے concept the concept was by him اور راجیش پرسندہ جی اگر یہاں پر ہے تو تو بھی کہ he is my back bone my husband he is a great flotest ہماری ترک اور سب سے بڑی بات ہے آج گر روحانی سیسٹر اگر یہاں ہے just because of him ان کا سپورٹ نہیں ہوتا تو بہت موسیقی بہت بہت اگر ایسکسسکل مان اگر ایسکسسکل ممن بولت ہے ہمارے ساتھ اگر ایسکسسکل سکسسکل اگر ایسکسل اگر ایسکسل اگر ایسکسل اگر ایسکسل اگر ایسکسل خواہن خواہن تو وہ میں اور ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی اب ہمیں کوئی چیز روک سکتی ہے کوئی پوشش بھی کرے گا تو ہم لوگ اتنے تریڑ ہیں اندر سے کہ اس کو اوورکم کرنے کے ہم پاور رکھتے ہیں آپ نے جنزل ٹوپک پہ پی ایس کی کری ہے آپ نے آپ کا بھی پرسنل گیو ہوتا ہے یا اونہی ٹوپک پہ کرنا کا کوئی موت ہے جی بلکو دیکھیں جو فیلڈ ہم ہماری درنگا بے درنگا چیز روڈ ہی ایک ہم نے اس کو تہو پوش کیا ماں ہم نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے آم جدرہ اس کو تحمید سکے اور اس کے ساتھ ترکیagnی بدردہ نال کر کے یاریا میں جندجا سادجبتو بانیا یہ بہت سمپل ہی ہم نے اس کو بیشری کی کوشش کینیا اور لوگ ڈائن ساپے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ آمان آپ کا براہ مزید کو آگنیا ردنگ جو آمان ہے ناویں آپ نے کس طرح سے آپ نے کمممیشن بنایا اور کس طرح سے جانے کو جاتے ہیں روہاں جاتے ہیں حیدے ہیں کہ یہ اصفیانہ کیا تو شکم اپنے ہونا ہمارے لئے سکس سام بشک اور اس میں درد بھی ہوتا ہے اس میں خوشی بھی ہوتی ہے وہ اس مرون بگا سے ہوتا ہے وہ کسی سے بھی ہوتا ہے اس لئے کہ سچا ان کے پیش میں بہت سالے ہیں بہتی جو بہتی ہیں بہتی جو بہتی ہیں بہتی ہے بہتی ہے ان کی جو پویٹری جو لکھنے کا ایک اندار ہوگا اس میں چار سٹیجان ہوئی جو ہوتی ہوتی میں وہ ڈالتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شریعت اس سے کہتے ہیں شریعت تریخت مارفت اور حقیقت وہ اپنی پویٹری کو ریوائٹ کرتے ہیں چار سٹجز میں سو سو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا اور بہت مشکلوں سے ہم ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی ماسٹر میں اپنے گروہوں میں اپنے ماتا پیتا میں جواب ان کی اکانکریتی کو میریز کرتے ہو کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے یہ ہمارے لیے نرکل بھٹی کا جو ہم کہتے ہیں اور ہمارے جو اس کلام کو جب ہم نے کمپوز کیا تو ان چھاروں سٹیجز کو ہمیں اس پہ ڈالا کہ بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے جو فیل انہوں نے ہمیں اتنی امدہ جو لیرکس جو اس میں داری اس کو کس طرح سے ہم لوگ ریلیٹ کریں گے کیونکہ کافی ہارڈکور پنجابی لیگویج ہوتی ہوتی جو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اس گائیکی کو اس لیگویج کو سمجھ کر اس لیرکس کی فیل کو جانتا ہم لوگوں نے کمپوز کیا اور اس میں ایک شکایت ہے کہ بے دردان نال کر کے آریاں میں جند جان سجند تمہاری اور ہم شکایت بھی اسی سے کرتے ہیں جس سے ہم عشق سب سے زیادہ کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کے اندر سوپی سنگید کہیں نہیں جا کر عشق سے مل جاتا ہے تو ہمارے لیے درد امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے عشق ضروری ہے جہاں عشق ہوگا ہاں درد بھی ہوگا وہاں رسوائی بھی ہوگی وہاں پہ جدائی بھی ہوگی وہاں پہ بلن بھی اگر اس گالے کی ادھر کلام کے بات کریں اس نے ایک فیمن ہے جو ہم نے اس کا سفیل دیا ہے وہ اپنے بلوڈ کو یاد کرتی ہے پاتھ میں نے جو بات کی شریعت پہلا پاتھ اس نے وہ پاتھ خود چنا ہے عشق کا پاتھ اس نے خود چنا ہے پھر آتا ہے طریقت جسے observation اس نے observe کیا اس پیار کو اس سچے عشق کو محسوس کیا کہ اس میں جہاں پین بھی ہے تو دوسری اور خوشی بھی ہے ایک طرف دھوال ہے تو وہ دوسری طرف گرہ بھی ہے تو یہ سارے ایموشنز کو لیکن چاہتی ہے اور ضرب کرتی ہے تیسری سٹیج آتی ہے حقیقت کی جہاں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں چاہی یہ سارے کے سارے سٹیجز رہے لیکن میرا عشق میرے محمود کے لیے میرے بلا بٹ کے لیے اتنا ہی رہے اس میں مجھے پیار بھی مل رہا ہے اس میں مجھے پین بھی مل رہا ہے اس میں مجھے مجھے انتظار کی بہابنہ کی بھی ہے but still i am loving my beloved from the world of my heart and the fourth stage is union union جب وہ آتا ہے اسے مل جاتا ہے اور وہ خوشی سے باشتی ہے اپنے پیار کو بیاں کرتی ہے تو یہ four stages ہم لوگ نے اپنی اس کلاب میں بھی آتے کی خوشش ہے شکalı شکریہ